یہ فارم پالسی کے حوالے سے خان صاحب کو آگے آنا چاہیے اور آگے آکے یہ جو اگلے چند روز میں چائنا کا جو پلین ان کا ہے جانے کا تو اس میں وہاں پر پریزیڈنٹ پیوٹن بھی آ رہے ہیں لیکن پریزیڈنٹ پیوٹن جو ہیں وہ ملاقاتیں نہیں کر رہے ہیں آپ کے پاس یہی فارم ہے کہ جاگر بات کریں کیا آپ نہیں کر سکتے ہیں جائیں ڈریکٹ ایکشن کریں اب آپ کہیں کہ جناب ہم جا رہے ہیں انڈیا کے اوپر حملہ کرنے کے لیے تو یہ تو آپ نہیں کرنے چاہ رہے ہیں کبھی کہہ دیتے ہیں درخت رات کو آکسیجن خارج کرتا ہے کبھی کہہ دیتے ہیں جرمنی اور جاپان ایک قریب ہے کبھی کہہ دیتے ہیں کہ ملک میں بارہ موسم ہیں سائنسدان گھاس کھا رہے تھے اب تک ان کو نہیں پتا خان صاحب کو پتا ہے کہ ہمارے پاس بارہ موسم ہیں تو یہ آنے والے دن عام ہے کہ اب خان صاحب درہ فوکس کریں گورننس فورن افیرز ریجن کے میں اوپر سے خان صاحب کیا فرما رہے ہیں کہہ رہے ہیں میں خطرناک ہو جاؤں گا کین یوں بلیب وہ اس وقت دنیا کی تیسری بڑی اکنامی بن چکا ہے اس وقت تیسرا بڑا انڈسٹرلیسٹ ملک بن چکا ہے وہ اس کی طرف دیکھیں گے آپ کی طرف کیوں دیکھیں گے اس میں کچھ معاملات ایسے ہیں جو تلخی کی طرف جا رہے ہیں اور شدید تلخی کی طرف جا رہے ہیں تو اس کو وارننگ نہیں بھی اب آ رہے ہیں آپ کے پاس جنگ کرنے کے لیے تو آپ پھر جنگ کی طرف جا رہے ہیں وہ تو کہتے ہیں جنگ مسئلے کا حال ہی نہیں ہے مذاکرات میں بیٹھ کے بات کریں بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہے کہ روس کے راشترپتی فلادمر پتن نے پاکستانی پرائیم میریسٹر عمران خان کو ملنے سے صاف انکار کر دیا ہے آپ کو پتہ یہ دوستو عمران خان بھیک مانگنے کے لیے چین کا دورہ کرنے جا رہا ہے اسی دوران عمران خان کا پتن سے دپکشی بیٹھا کا پروگرام تھا لیکن اب یہ خبر آ رہی ہے کہ روس کے راشترپتی عمران خان کو نہیں مل رہے کریم لین کے پروکتہ دمیتری پیسکوو نے جانکاری دی ہے کہ اس تماماروں میں روسی راشترپتی شی جنپنگ کے علاوہ کوئی بھی دپکشی بیٹھیک نہیں کریں گے اس خبر سے پاکستانی پرائیم میریسٹر کو بہت بڑا چھٹکا لگا ہے اور پاکستان کی سب ہی امیدوں پر پانی پھر گیا ہے بہت دیر سے پاکستانی میڈیا چین میں روس کے راشترپتی اور عمران خان کی ملاقات کے ڈھول پیٹ رہا تھا لیکن آج اس خبر سے ان کے مو اتر گئے ہیں آج کی ویڈیو میں پاکستانی میڈیا نے اور کیا کہا تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں ہنگیو سو مچ وہ میں آپ کو بتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے آج جو چائنہ کے میڈیا سے گفتو کی ہے اور اس میں بہت سے اہم نکات کے اوپر اپنا اظہار رائے کیا ہے یہ فورن پالسی کے حوالے سے خان صاحب کو آگے آنا چاہیے اور آگے آکے یہ جو اگلے چند روز میں چائنہ کا جو پلین ان کا ہے جانے کا تو اس میں وہاں پر پریزیڈنٹ پیوٹن بھی آ رہے ہیں لیکن پریزیڈنٹ پیوٹن جو ہے وہ ملاقاتیں نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے ان کی طرف سے اعلان ہوا ہے کہ وہ کسی اور رہنما سے نہیں ملیں گے کسی بھی اور رہنما سے سوائے پریمیر شیئر کے اس میں کچھ معاملات ایسے ہیں جو تلخی کی طرف جا رہے ہیں اور شدید تلخی کی طرف جا رہے ہیں اچھا تو یہ آنے والے دن عام ہے کہ اب خان صاحب ذرا فوکس کریں گورننس فورن افیرز ریجن کے اور لوگوں کی یہ مہنگائی اور یہ سارے جو معاملاتیں بنی عدیش شدہ اور اپنے ٹیم کے اندر رد و بضل کرنا ہے تو ایک دفعہ کر لیں کیونکہ یہی ٹیم جو ہے پھر جو بھی ٹیم اب وہ چینجز کرتے ہیں اگر تو وہ پھر ٹیم ان کو الیکشنز کی طرف لے گے جائے گی آرمی برادری خاموشی اختیار کی ہوئے ہیں اس معاملے پر آرمی برادری صاحب ہیمن ڈائٹس گئے بھاڑ میں یہ سارے صرف مفادات کی گیم ہیں ایکنومک ٹائز ہیں کیوں مغرب خاموش ہے نہیں مغرب کا کیا ہے اور پھر آپ کی اسلامی دنیا کا کیا ہے مغرب آپ کی طرف دیکھیں اس کے کاروباری مفادات ہیں وہ اس وقت دنیا کی تیسری بڑی اکنامی بن چکا ہے اس وقت تیسرا بڑا انڈسٹرلسٹ ملک بن چکا ہے وہ اس کی طرف دیکھیں گے آپ کی طرف کیوں دیکھیں گے اصولوں کی طرف کیوں دیکھیں گے اور یہی دنیا سمجھتی ہے وہ ہیمن ڈائٹس کی طرف دیکھیں گے اس کے باوجود بھی جو آواز اٹھائی جاتی ہیں میں تو اس کو بہت بڑی بات سمجھتا ہوں پاکستان اپنے طور پر سمجھو تک کر چکا ہے یہ پاکستان کے حکمران ہم ہی نہیں بتاتے ہیں وہ ساری چیزوں سے اپنے آپ کو مبارا سمجھ چکے ہیں ان کا خیال ہے کہ انڈیا نے ملا لیا ہے اپنے ساتھ تو ٹھیک ہی کیا ہے لیکن اب اس کے اوپر ایک ہم سب مل کر مگرمچ کے آنسو بات ہیں یہ غلط بات ہے آپ کو قوم کے سامنے آنا چاہیے آپ کو بتانا چاہیے اور آپ کو ایک ایک چیز قوم کے سامنے رکھنی چاہیے آپ نے کونسا تیر مار لیا ہے آپ ماشاءاللہ ماشاءاللہ دنیا کی بڑی ایک طاقت ہیں آپ ایٹوی طاقت ہیں آپ جو ہے اتنی بڑی آپ کے پاس فورس ہے جتنی بڑی فورس بہت دنیا کے بہت آسٹریلیا کے نیڈا آپ سے بہت پیچھے ہیں دنیا کے اور ممالک آپ سے بہت پیچھے ہیں تمام ترقی آپ سے ممالک بھی آپ سے پیچھے ہیں بہت سے اب آپ اتنی بڑی طاقت ہیں تو آپ اس معاملے پر جا کر خود انٹرونی نہیں کر سکتے ہیں جب نہیں کر سکتے ہیں وہ تو شاہ صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے کوئی فورم نہیں چھوڑا پھر عمران خان صاحب کی جو تقریر کی پر مطاعدہ کی فورم نہیں ہے آپشن کیا آپ کے پاس یہی فورم ہے کہ جاگرباد کریں کیا آپ نہیں کر سکتے ہیں جائیں ڈیریکٹ ایکشن کریں اب آپ کہیں کہ جناب ہم جا رہے ہیں انڈیا کے اوپر حملہ کرنے کے لیے تو یہ تو آپ نہیں کرنے چاہ رہے ہیں تو پھر آپشن آپ بتا دیجئے کیا ہے یہی آپشن استعمال کریں اگر وہ انسانی حقوق کی خلاورتی کر آپ ڈیریکٹ اس کو واننگ نہیں بھی اب آ رہے ہیں آپ جنگ کرنے کے لیے تو آپ پھر جنگ کی طرف جائیں وہ تو کہتے جنگ مسئلے کا حال ہی نہیں ہے مذاکرات کے لیے وہ تیار رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے وہ تو مارتا رہے گا کبھی واننگ کو مار دے گا کبھی مقبول وٹ کو شہید کر دے گا کبھی یاسین ملک کو کہہ کے سال تک جیل میں رکھ کر بٹھ رہے گا ہمیں تو انہوں سے چین کی بہنسلیں بجاتے رہیں گے اور کہتے رہیں گے عالمی برادری تم دیکھو تم آپ کیا دیکھ رہے ہو بھائی آپ نے کیا دیکھ لیا ہے اور آپ نے کون سا سخت موقع اختیار کیا ہے نہیں ابھی تک کا موقع تو یہی ہے نا کہ اگست سے پہلے کے جو معاملات ہیں ان کو بحال کیا جائے اور پھر ہی کوئی بات ہو سکتی ہے ورنہ کوئی بات نہیں ہو سکتی نہیں کریں وہ کون کرے گا کون آ کر انڈیا کو مجبور کرے گا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ تو گئی جہنم میں اوپر سے خان صاحب کیا فرما رہے ہیں کہہ رہے ہیں میں خطرناک ہو جاؤں گا کن یو بلیو کوئی اور کام کیا ہو محصوف نے یہ نہ کیا لیکن عوام کو ہسانے کا کام بڑی دلجمعی سے پورا کر رہے ہیں کبھی کہہ دیتے ہیں درخت رات کو آکسیجن خارج کرتا ہے کبھی کہہ دیتے ہیں جرمنی اور جاپان ایک قریب ہے کبھی کہہ دیتے ہیں کہ ملک میں بارہ موسم ہیں سائنسدان گھاس کھا رہے تھے اب تک ان کو نہیں پتا خان صاحب کو پتا ہے کہ ہمارے پاس بارہ موسم ہیں میں جتنی کتابیں تھوڑی بہت چار پانچ پڑھ کے آئے ہوں پانچ چھے جماعتیں جتنی میں نے پڑھی ہے ہمیں پڑھائے گیا تھا کہ سردی گرمی خزان باہر ان کو پتہ نہیں کون سی مردرسے کی کتابیں پڑھائے گئیں ان کے بارہ موسم ہوتے ہیں اور اس کے بعد دیکھئے وہ یوتیہ بریگیڈ وہ اس پہ یقین بھی رکھتی ہے اس کا ایمان ہے کہ ہمارے ہاں بارہ موسم ہیں موجودہ ہینڈسوم وزیراعظم کی یہ دھمکی جو ہے اسے میں اور تو کچھ نہیں کہوں گا اس کے لیے بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ کہوں اپوزیشن کو سناؤں سہیاں کو یا سناؤں بالما کو اب یہ بالما کون ہے کیا آپ کو نہیں پتا اپنے وی لاؤگز میں اپنے پروگرامز میں کھل کر کے پانچ لاکھ دوا بتا چکا ہوں ایک دفعہ پھر بتا ہوں سادق اور امین نے پارسائی کا مزید دعویٰ کرتے ہوئے جو کچھ بھی کہا وہ آپ کے گوشت گزار کیا ایک اور سنسنی خیز انکشاف انہوں نے فرمایا انہوں نے کہا کہ نظام انصاف ہم تبدیل کر چکے اسی ملک میں پاکستان کے بارے میں انہوں نے کہا نظام انصاف ہم تبدیل کر چکے عمران خان صاحب کی یہ بات سن کر کے عدالتوں میں رکے ہوئے لاکھوں کیسز ان کی فائلز ہس پڑی ہیں ہس پڑی ہیں غریب کی جگی گرادی عمران خان کا محل آج بھی وہی موجود ہے چند لاکھ روپے کی مار تھا